ایک وقت تھا جب دینِ اکبری کا فتنہ اٹھا ایک وقت تھا جب دینِ اکبری کا فتنہ اٹھا تو دینِ اکبری کے فتنہ کے مقابلہ میں رب کائنات نے حضرتِ امامِ ربانی کیشوں میں زمانی مجدد الفسانی شیخ احمس رہندی فاروقی کو میدان میں اتارا اور حضرتِ اکرامی پوری تحریک اور پوری تاریخ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے حضرتِ مجدد الفسانی کا کردار آج کے دور میں بڑی ذمہ داری سے بغیر ریا کے بغیر ممالگہ کے بغیر تسنو اور پناہ بٹ کے دورِ حاضر میں مجدد الفسانی کا کردار پیش کرنے والا اللہ رب العصت نے اہلِ سنت کو ایک مردِ جنرل لاکھتر محمد عشرِ فاصف جلالی کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے جو ہر میدان میں کھڑا ہو کے ہر بادل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے قلعہ گوالیار میں حضرتِ مجدد الفسانی کو بند کیا گیا قید کیا گیا کیا حضرتِ مجدد الفسانی کے کردار کو محصود کیا جا سکا ان کی سوچ پر پہرہ لگایا جا سکا ان کے نظریات کو کنٹرول کیا جا سکا جیل کی سلاحیں ان کے گرم جذبات کو تھنڈا کر سکی نہیں نہیں خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاکتِ بربادیاں ہندیرے زیادہ آگئے ہیں وہاں اللہ اپنے نمیندے کو بیٹھ کے ہندیروں کو جنا پتت کرتا ہے اور اپنے لور سے ہندیروں کو روشنیوں میں تبدیل فروا دیتا حضرتِ مجدد الفسانی باہر تو کام کر رہے تھے لیکن جب قلعہ گوالیار میں گئے باہر تو کلمہ پڑھا رہے تھے مسجد میں خانکاہ میں ہاتھ چومنے والوں کو تقریب سنا رہے تھے ہاتھ چومنے والوں کو درست دے رہے تھے اور اپنے ماننے والوں کو تبلیغ کر رہے تھے لیکن جب قلعہ گوالیار میں گئے زمانے کے بگڑے ہوئے زمانے کے بگڑے ہوئے جن پر ہر قسم کے غناہ کا تبہ موجود تھا رب کائنات میں حضرتِ امامِ ربانی کو قلعہ گوالیار میں بیڑھ کر وہ جن کی توبہ پر کبھی توجہ نہ تھی جن کو اللہ کا کبھی نام بھی لینا یاد میں ہی تھا مجدد الفسانی نے جا کر ان کو ہندیروں سے نکال کر رب کائنات کا قرب اور رب کائنات کی معرفت عطا فرما دی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرتِ گرامی بڑے بڑے پہلوان بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جائیں تو ان کے جذبات بگل جاتے ہیں ان کی طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے ان کے نظریات اور خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں قربان جائیں دکٹر محمد اشرف آسد جلالی تیرے کردار پہ تیرے جذبات پہ تیرے خیالات پہ تو نے کہا سال ہا سال زندگی کی آخری سانسوں تک جیل میں رہ سکتا ہوں نہ قرآن سے غداری ہوگی نہ مصطفیٰ کے فرمان سے غداری ہو جب بھی ڈاکٹر صاحب کی میں بات کروں تو میں اپنے جذبات سے مجبور ہو جاتا ہوں سیدھی سی بات ہے میں اپنے آپ میں نہیں رہتا میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے بہت کچھ سننے کو مر رہا ہے بہت کچھ پڑھنے کو مر رہا ہے لیکن آج ایک ولی کامل کا عرص ہے اور پھر صفحہ یونیورسٹی سے فیض پانے والا ادارہ جامعہ رزویہ مظہر الاسلام کی پکیزہ سرزمی ہے تو اس میں آپ سے التماس کر کے دعا کر رہا ہوں آپ میرے لیے بھی اور آستان آلیہ کٹلہ شریف کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں جبکہ تم دو تیز ہوائیں چر رہی ہیں بڑے بڑے مناظر اور پیر آستان آلیہ کٹلہ شریف کی طرف روح کیے ہوئے ہیں کسی کی مجھے پرواہ نہیں کسی کو میں خاطر میں نہیں لاتا کسی کو کسی لحاظ سے میں طاقت بر اپنے سے نہیں سمجھتا لیکن حضرت مجدد الفسانی کا دامن پکڑ کر آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں آپ دعا کرتے رہیں رب زندہ رکھے تو مسلح کے حق کا اہل سنت و جماعت پہ رکھے رب موت بھی دے تو مسلح کے حق کا اہل سنت و جماعت پہ عطا فرما دے